آج کا ہمارا آخری سوال ہے شمس الاسلام بنگلہ دیش سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمام نبیوں کا دین اسلام ہے جی یہ بات صحیح ہے اور قرآن سے بڑی وضاحت سے یہ بات ثابت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام کی وسیعت کی تھی اپنے اولاد کو وَلَا تَمْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور پیغمبر جو دعا کرتے تھے اپنے لئے تو وہ بھی اسلام پہ رہنے کے اور آخری دم تک رہنے کے دعا کرتے تھے اور بھی وَمَيَّبْتَغْغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهِ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو جو بنیادی عقائد ہے وہ تمام آدھیان میں یقصہ ہیں کہ اللہ ایک ہے جنت جہنم ہے نیک بدعمل کا حساب کتاب ہے فرشتے ہیں تقدیر ہیں وغیرہ وغیرہ اور جو فروع عامال ہے پھر وہ امتوں اور زمانوں کے حساب سے الگ الگ ہوئے ہیں تو اللہ کے حکمت اور مصلحات سے اس میں فرق آیا ہے لیکن جو بنیادی عقائد ہے وہ چونکہ ایک ہے تو یہ کہنا درست ہے کہ تمام انبیاء کا اصل میں جو دین ہے وہ ایک ہی ہے اور جو فرق ہے وہ عملی احکام میں ہے اور وہ فرق بھی ایسا ہے کہ وہ ہر زمانے کے وصول کے اور اس زمانے کے جو نفسیات ہے اور لوگوں کے جو حالات ہیں اس کا تقاضات اور شریعت میں ان کی سہولت کے لئے اس میں تبدیلی کرائیت رکھی ہے ورنہ وہاں بھی جہاں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ زنا کی حرمت ہے مثلا سوت کی حرمت ہے تو وہ بھی تمام عدیان میں برابر ہے تو یہی ہے